چاہتوں کی ذرا سی آہٹ پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے شاعری کا کمال یہ ہے کہ دو لائنوں میں ایسی بات کہہ دی جاتی ہے کہ لکھنے والے اگر آئیں تو ان دو لائنوں کے ایک شیر پر پوری پوری کتاب لکھ دیں یہی تو کمال ہے شاعری کا پروفیسر وسیم بریلوی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کا ایک شیر پوری دنیا کے لیے مچلے راہ بن کر لوگوں کو راہ دکھاتا ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے اسی طرح سے ایک ایک دو دو مصروع میں بڑی بات شاعروں کی اپنی عادت ہوتی ہے آئیے ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں کہ وہ اپنی شاعری کی دو مصریں دو مصروں کا ایک شیر جب وہ کہتے ہیں تو وہ کسی طرح سے جیسے ہی وہ شیر ان کے زمان سے نکلتا ہے جیسے ہی وہ شیر ان کے قلم سے باہر آتا ہے اور اس کے بعد وہ ساری دنیا تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتا ہے لوگ ٹویٹر پر فیس بک پر انسٹا پر یا واتس اپ پر جتنے بھی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے ہیں ان پر جس طرح سے فہمی بدائیونی صاحب کا کلام ایک دوسرے کو شیر کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک عزاز کی بات ہے کہ ایک شاعر جو آسان زبان میں بات کرتا ہو لیکن لوگوں کے دلوں کے جذبات کو اس گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہو کہ آپ بیتی کو جگ بیتی اور جگ بیتی کو آپ بیتی بنا سکتا ہو یہ کمال ہے جنب فہمی بدائیونی کا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تالیوں کے ساتھ میرا ساتھ دیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سنوا تم نے ناراض ہونا چھوڑ دیا تم نے ناراض ہونا چھوڑ دیا اتنی ناراضگی بھی ٹھیک نہیں اور یہ شاعر دیکھئے کہ محبت میں بڑی دشواریاں تھیں محبت میں بڑی دشواریاں تھیں عبادت سے گزارہ کر رہے ہیں محبت میں بڑی دشواریاں تھیں عبادت سے گزارہ کر رہے ہیں اور شیر دیکھئے کہ جس کو ہر وقت دیکھتا ہوں میں جس کو ہر وقت دیکھتا ہوں میں اس کو بس ایک بار دیکھا ہے جس کو ہر وقت دیکھتا ہوں میں اس کو بس ایک بار دیکھا ہے اس کو بس ایک بار دیکھا ہے اور یہ شیر دیکھئے بہت 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 ب کوئی نقصان ہی نہ ہو تو پھر عشق کرنے کا فائدہ کیا ہے کوئی نقصان ہی نہ ہو تو پھر عشق کرنے کا فائدہ کیا ہے ایک مطلع اور ایک شئے کہ پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا یہ کافی بائرل ہوا ہے فیس بک پر کہ پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا کتنا آسان تھا علاج میرا پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا کتنا آسان تھا علاج میرا میں تو دیوانہ ہوں خدا جانے کون کرتا ہے کام کاج میرا کون کرتا ہے کام کاج میرا کون کرتا ہے کام کاج مرا اور ایک مطلب دو تین شیر ارشاد کہ ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے اچھا ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے دوسرے غم اداس بیٹھے تھے ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے دوسرے غم اداس بیٹھے تھے بس وہی انتہا میں پاس ہوئے جو تیرے آس پاس بیٹھے تھے بس وہی انتہا میں پاس ہوئے جو تیرے آس پاس بیٹھے تھے رات بھی جب تمہارا فون آیا رات بھی جب تمہارا فون آیا تم ہمارے ہی پاس بیٹھے تھے رات بھی جب تمہارا فون آیا تم ہمارے ہی پاس بیٹھے تھے شکریہ شکریہ اور یہ گزل کے زتی شیرور دیکھئے کہ یہ جو آنکھوں میں میرے پانی ہے یہ جو آنکھوں میں میرے پانی ہے تیری آنکھوں کی مہربانی ہے یہ جو آنکھوں میں میرے پانی ہے تیری آنکھوں کی مہربانی ہے وہ ایک مطلبہ اس میں یہ ہے کہ سب سے مشکل تو وہ کہانی ہے سب سے مشکل تو وہ کہانی ہے جو کسی کو نہیں سنانی ہے سب سے مشکل تو وہ کہانی ہے جو کسی کو نہیں سنانی ہے ایک مطلع اور دو تین شروع دیکھئے کہ اس لئے آ گیا ہوں کونے میں اس لئے آ گیا ہوں کونے میں آنکھیں شامل نہیں تھی رونے میں اس لئے آ گیا ہوں کونے میں آنکھیں شامل نہیں تھی رونے میں میں نے اس کو بچا لیا ورنہ میں نے اس کو بچا لیا ورنہ دوب جاتا مجھے ڈبونے میں میں نے اس کو بچا لیا ورنہ دوب جاتا مجھے ڈبونے میں آخر میں یہ گزل کے چار پانچے رو ارشاد صرف اپنا سمجھ رہی تھی مجھے صرف اپنا سمجھ رہی تھی مجھے زندگی کیا سمجھ رہی تھی مجھے صرف اپنا سمجھ رہی تھی مجھے زندگی کیا سمجھ رہی تھی مجھے پوری تیاریوں سے آئی تھی اچھا پوری تیاریوں سے آئی تھی پوری تیاریوں سے آئی تھی موت زندہ سمجھ رہی تھی مجھے پوری تیاریوں سے آئی تھی موت زندہ سمجھ رہی تھی مجھے فہمی صاحب یہ جوان آپ کے استقبال کے لیے آپ کے گلپوشی کرنے کے لیے آئے ہیں پوری تیاریوں سے آئی تھی موت زندہ سمجھ رہی تھی مجھے وہ 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 اور ایک شیئر یہ فیس بک میں مشہور ہوا اس لیے سنا رہا ہوں اس لیے سنا رہا ہوں کہ پرس کرنے لگی تراش میرا پرس کرنے لگی تراش میرا نرس مردہ سمجھ رہی تھی مجھے یہ ایک نیوز آئی تھی اخوار میں وہ غزل کا مطلبہ سمندر الٹا سیدھا بولتا ہے سمندر الٹا سیدھا بولتا ہے سلیکے سے تو پیسہ بولتا ہے سمندر الٹا سیدھا بولتا ہے کیا کہنا سلیکے سے تو پیسہ بولتا ہے وہ ایک مطلب اور ہے کہ یہاں تو اس کا پیسہ بولتا ہے کیا کہنا یہاں تو اس کا پیسہ بولتا ہے وہاں دیکھیں گے وہ کیا بولتا ہے یہاں تو اس کا پیسہ بولتا ہے وہاں دیکھیں گے وہ کیا بولتا ہے وہ رہ جاتا ہے محفل میں اپیرا وہ رہ جاتا ہے محفل میں اکیلا جو محفل میں اکیلا بولتا ہے وہ رہ جاتا ہے محفل میں اکیلا جو محفل میں اکیلا بولتا ہے نگاہیں کرتی رہ جاتی ہیں ہجے نگاہیں کرتی رہ جاتی ہیں ہجے وہ جب چہرے سے عملہ بولتا ہے واہ 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 نگاہیں کرتی رہ جاتی ہیں ہجے وہ جب چہرے سے عملہ بولتا ہے اور یہ سیٹ دیکھئے کہ یہ محفل ختم ہو جائے تو دیکھوں کیا کہنا یہ محفل ختم ہو جائے تو دیکھوں بینا مائک کے وہ کیا بولتا ہے یہ محفل ختم ہو جائے تو دیکھوں بینا مائک کے وہ کیا بولتا ہے موسیقی